اللہ رمان الرحیم میں ہوں محمد تاریخ اور آج ہم بات کریں گے بہری اٹھون کراچی کے پریسنٹ آہ سولہ کے بارے میں تو پریسنٹ سولہ کی جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے گزارش یہ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ بہری اٹھون کے والے سے آپ تک انفرمیشن پہنچے رہے تو پریسنٹ جو سولہ یہاں پہ ڈائسورس کے پلوڈ موجود ہیں اور اس کی جو ہے لوکیشن انتہائی جو ہے وہ اہمیت کی حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ گرینڈ مسجد اس کے نزدیک ہے بیری اہیل بیری اہیل یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو پلوڈ ہیں وہ پانسو اور ہزار گز کے پلوڈ موجود ہیں اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ پریسنٹ سترہ پریسنٹ سترہ کے اندر پانسو اور ہزار گز کے پلوڈ موجود ہیں اسی ہی رستے سے جو ہے وہ ہم جاتے ہیں ہے پرائے ڈائس کی طرف اور آہ پرائے ڈائس کے اندر جو ہے وہ ہم آہ دیکھتے ہیں تو بلاز بھی یہاں پہ جو ہے وہ نزدیک ہیں اور آہ اسی طرحی اگر آپ بحریہ ٹاؤن آہ کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہا رہے ہیں ڈائی سو کا اس کے فلات کے اوپر تو یہاں پہ جو کرنڈ ویلیو چاہ رہی ہے تقریبا ہم نے پچھتر آہ لاکھ سے لے کے تقریبا جو ہے اسی لاکھے راؤنڈ وارڈ یہاں پہ ڈائیس ہوگا اس کا اپلوڈ مل جاتا ہے مین گیٹ سے تقریبا کچھ ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس کے پور موجود ہوگا اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ کافی کنسکشن بھی جو ہے اس وقت ہو چکی ہے گھروں کی اور یہاں پہ کافی فیمیہ بھی عباد ہیں تو اس کی جو ہے وہ دو طرح کی لوکیشن ہے ایک ہائٹ کے اوپر ہے ایک جو ہے وہ نارمل ڈسٹنس کے اوپر ہے تو لیول کے اوپر جو اپلوڈ ہیں یہاں پہ تھوڑی ویلیو جو ہے وہ کم ہے اور جو بالکل ہائٹ کے اوپر پہاڑی کے اوپر جو اپلوڈ ہیں ان کی ویلیو تھوڑی زیادہ ہے ریر تھوڑے زیادہ ہیں تو کنسکشن جو ہے وہ کافی ہو چکی ہے یہاں پہ اگر بناوا گھر اگر آپ لینا چاہتے ہیں تقریبا جو ہے وہ تین کروڑ سے لے کے تین کروڑ چاس لاکھ کے راؤنڈ وارڈ یہاں پہ بناوا گھر مل جاتا ہے تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہمارا درافتہ کر سکتے ہیں تو واضح ہوتے ہیں نیک چوڑوں میں اس وقتہ کے لیے اللہ حافظ